راجدانی لکھنو سمیت اتر پردیش کے تمام چلوں میں لگتار تھنڈ بختی جا رہی ہے تاپان میں کافی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو لے کر لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر زیادہ باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں موسم بگیانک محمدانی شن سے ہم باتچیت کریں گے سر لگتار اتر پردیش سمیت چاہے راجدانی لکھنو کی بات کروی جائے لگتار تاپان میں گراوٹ درج کی جاری تھنڈ لگتار بختی جاری آنے والے سمیت میں موسم کی کیا کچھ استیتھی رہے گی جیسا کہ کئی دنوں سے یہ ہے کوہرہ تدھا سید دن میں کافی پرکوب جاری اپنے پردیش بھر میں تو فیلحال ابھی بھی آج کا بھی ہم بتایا تو کوہرہ تدھا آج کے بعد لکھنو میں اور کچھ پردیش کے کئی حصوں میں سید دن کا پرکوب جاری رہے گا فیلحال آگے کا استیتھی یہ ہے کہ کل بھی اسی طرح کا کچھ سیچویشن رہے گا لیکن اس کی انٹینسٹی کچھ کم ہوگی مطلب کچھ کم جگہوں پہ ہوگا اس کے بعد پرسوں سے موسم میں کافی صدھار ہو سکتی ہے اور تتھا پشمی پارٹ میں جو ہمارا پشمی اتر پردیش ہے وہاں پر بارش کی سمبھاؤنا ہے گروووار تتھا شکرووار کو تو جو دلی سے سٹے ہوئے جو بھی ہمارے جلے ہیں وہاں پر بارش کی سمبھاؤنا ہے تتھا پردیش بھر میں اگر ہم بات کرے تو گروووار تتھا شکرووار کو بادلوں کی آواجہی بنی رہے گی اور تب تک تاپ مان میں کافی وردی ہو چکی رہے گی کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈ سے رات ملے گی لگتار موسم میں بھاگ کے دوارہ شیط لہر کو لے کر ایلٹ جاری کیا جاتا ہے شیط لہر خاص طور پر خاص وجہ بھی ہے ٹھنڈ کی بڑھنے کو لے کر شیط لہر کو لے کر آگے آنے والے دنوں میں کیا سکھی رہے گی جیسا کہ اگر ہم نے دیکھا تو پچھلے قریب دس دنوں سے دس پندرہ دنوں سے موشلی شیط لہر تو دو چار دن ہی چلے موشلی ہمارا شیط دن سے ہی کافی تھنڈ ہوا ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیسے کہ شیط دن نارملی دن کے تاپمان گرنے کے وجہ سے شیط دن کرتے ہیں اگر رات کا تاپمان گرتا ہے جس کو نیونتم تاپمان بولتے ہیں اس سے شیط لہر کی چیتاؤنی دیا جاتا ہے تو فیلحال ابھی کل کے بعد تھوڑا سا تین چار دن تھوڑا رہت ملے گی اس کے بعد پھر سے تاپمان میں گرنے کی آشنکہ ہے سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پسچھنی افتر پردیش میں پسچھنی شعب کی وجہ سے جو مونسون کی استثیتی بن رہی ہے بارش کی استثیتی بن رہی ہے تو کیا بارش کے بعد موسم پلٹے گا اور تاپمان میں گرنے کی جی بلکل جیسا کہ ہم نے بولا ہے کہ گروہ وار تتہ شکروہ وار کو بارش کی آشنکہ ہے تو اس کے بعد تاپمان میں پھر سے گرنے کی درج ہوگی ہم ایسا باتچیت کے لیے موجود تھے موسم بیگیانی محمد دانیز جن کا صاحب طور سے ہی کہنا ہے کہ لگتار جو تھنڈ میں جو تاپمان میں گرنے کی دیکھنے کو مل رہی ہے وہیں پہاڑی علاقوں میں برباری کو لے کر میدانی علاقوں میں جو تھنڈ ہے وہ بھڑتی نظر آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بارش کی بھی سنبھابنائیں نظر آ رہی ہیں لکنو سے اثر خان بھارہ سمچار